کلاس 6 کلپ نمبر 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو الراڈی اسلامی اسکول آن لائن ٹیچنگ سسٹم اسے ایکسرسائیس 3.3 پیج نمبر 44 کسیل نمبر 2 فائنڈ ایسی ایس آف تا فالوینگ نمبر بائی ڈیویجن میتھڈ کسیل نمبر 1 54 and 90 دیئے ہیں اس میں ہمارے پاس جو لائٹ نمبر ہے ڈیویجن میتھڈ میں ہم سائن آف ڈیویج اس طرح سے ہی بنائیں گے جس طرح سے بنتا ہے 90 سے 54 کو ڈیویج کریں گے اب 54 جب ہم 2 دا کریں گے تو یہ ہمارے پاس زیادہ ہو جائے گا 24 دا 8, 25 دا 10, 110 ہو رہا ہے اس لئے ہم 54 بن دا 54 لکھیں گے اب مائنس کریں گے 10 میں سے 4 مائنس کیا یہ ہم نے کیلئے لیا ہے تو ہمارے پاس کیا آگیا 6 اور یہاں پہ 8 میں سے 5 مائنس کیا ہم نے 36 آ دیا ہمارے پاس اب 36 یہ جو نمبر ہمارے پاس مائنس ہونے کے بعد آیا ہے اس کو ہم ایدر ٹیبل use کریں گے اور 54 کو ہم ادھر اندر لی آئیں گے اس طرح سے اس شیئے میں آ جائے گا ہمارے پاس اب 36 دا زیادہ ہو رہا ہے اس لئے ہم 36 بن دا 36 کریں گے 40 میں سے 6 مائنس کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 8 اور 4 میں سے 3 مائنس کیا 1 تو 18 آیا 18 کو ہم اسی طرح سے ٹیبل بنا دیں گے اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا 36 ادھر آ جائے گا ہمارے پاس اب 18 to the 36 یہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہوگے اب جو لارس ٹیبل ہوگا وہ ہمارا HCF ہو جائے گا HCF ادھر پر ٹو 18 اور ایک چیز کا ایک بات کا آپ خیال لکھی گا کہ جب آپ division method use کرتے ہیں اور یہ آپ sign of divide جو اس طرح سے بناتے ہیں تو اس کی جو shape بنے گی اس طرح سے ترچی آئے گی ایڈی بنے گی کبھی بھی straight نہیں لی جائے گا اگر آپ نے straight اس طرح سے straight بنایا اس چیز کو یہ آپ کا question جو ہے wrong ہو جائے گا اس لئے اس چیز کا خیال لکھے گا کہ یہ اس shape میں ہمارے پاس آئے گا اس طرح سے یہ ہمارے پاس answer ہو گیا HCF 18 اسی method کو follow کرتے گے آپ نے question 2 کی رمید questions complete کرنا ہے اللہ حافظ